سور نبا کی آیت نمبر اکتیس سور نبا کا اور تیسے پارے کا دوسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے متقین اللہ کا خوف رکھنے والے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے ایمان لانے والے ایمان پر قائم رہنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے یقیناً وہ کامیاب ہیں کامیابی کی جگہ میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور ہر مراد حاصل ہوگی حدائق و اعناب باغ ہیں اور انگور جن میں قسم قسم کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں اور قسم قسم کے میوے پھل ہیں وہ عنابہ اور خاص طور پر انگور کا ذکر کیا گیا قرآن مجید فوقان حمید میں جس پھل کا اور جس اناج کا ذکر ہے یہ انسانی شہد کے لیے انتیاہی مفید ہے آدیس طیبہ میں جن پھلوں کا یا جن کھانے کی چیزوں کا یا پینے کی چیزوں کا ذکر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں شرف سے نوازا جن کا استعمال سنت ہے یہ ہمارے لیے انتیاہی مفید ہے اگر ہم راحت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی فیرست سیرت کی کتابوں سے پڑھ لیں سیرت رسول عربی الحمدللہ اہل سنت کے مکتبوں پر یہ کتاب دستیاب ہے سیرت مصطفیٰ یہ بھی کتاب دستیاب ہے تو اس طرح کی کتابوں میں وہ پوری تفصیل ہوتی ہے فیرست ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے کے کئی چیزوں کو شرف عطا فرمایا فیض عطا فرمایا کن کا استعمال سنت ہے تو ہم اپنی خوراک میں اس کا استعمال کریں تو بے شمار بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے تو یہاں پر انگور کا ذکر ہے وہ آنابہ کہ جنت میں قسم قسم کے میوے ہوں گے خاص طور پر انگور بھی ہوگا وَكَوَعِبَ أَتُرَابَ اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی جنتی عورتوں کا ذکر ہے کہ ان کی اور ان کے شوہروں کی عمر یقصہ ہوگی حدیث پاک میں ہے کہ جنتی تیس سال یا تینتیس سال کے دیکھنے میں معلوم ہوں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے دنیا میں کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے اور کبھی غم کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی دل میں عجیب سے بیچے نہیں ہوتی ہے لیکن جنت میں خوشی ہی خوشی ہے وَهَا نَا غَمَ ہے نَا فِكْرَ ہے نَا پَرِشَانِي ہے نَا بِمَارِي ہے نَا دُکْهَ ہے وَكَأَسَنْ دِهَا قَوْهُ اور چھلکتا جام شرابِ نفیس کا چھلکتا جام ہوگا شرابِ تحور کا جام ہوگا ایسی شراب ہے کہ جو پاک ہے اس کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوتا اس سے نشہ نہیں ہوتا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ وَلَا كِذَّابَا جس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ جھٹلانا سنیں گے یعنی جنت میں نہ کوئی بےہودہ بات سننے میں آئے گی نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا نہ وہاں کسی سے کسی کو نفرت ہوگی نہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا بلکہ محبتیں ہی محبتیں ہوں گی جزائم مِن ربِّكَ عطَوْاً حِسَابًا صلاح تمہارے رب کی طرف سے نیایت کافی عطا یہ تمہارے عامال کا صلح ہے جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا اللہ تمہیں بے حساب عطا کرے گا رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا يملکون منہ خطوبہ وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے رحمان کہ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے یَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَّةَ جس دن جبریل کھڑے ہوں گے اور سب فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے لا يتقلمون کوئی نہ بول سکے گا کوئی کلام نہ کر سکے گا اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے إِلَّا مَنْ أَذِيَنْ لَهُ الرَّحْمَانُ مگر جسے رحمان نے اذن دیا تو جسے اللہ تعالیٰ کلام کی اجازت دے گا وہ کلام کرے گا جسے اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کا حکم دے گا وہ شفاعت کرے گا سب سے پہلے شفاعتِ کبرا کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے اللہ کے اذن سے وَقَوْلَ صَوَابَا اور اس نے ٹھیک بات کہی شفاعت کرنے کا اختیار اسے دیا جائے گا جس نے دنیا میں بات ٹھیک کہی اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ٹھیک تھا بعد مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے حق میں شفاعت کی جائے گی اللہ کے نیک بندے اس کے لئے شفاعت کریں گے ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ وہ سچا دن ہے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے یعنی اچھے عامال کر کے رب کا قرب حاصل کر لے تاکہ عذاب سے محفوظ رہے اِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا یعنی اے کافروں ہم تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب آ گیا ہے اس عذاب سے مراد عذاب آخرت ہے يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا یعنی ہر نیکی بدی اس کے نام آمال میں درج ہوگی جس کو وہ قیامت کے دن دیکھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپائیوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلائے جائے گا اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور دنیا میں جس کی سینگ نہیں تھے اس جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ بدلہ لے گا اسے بدلہ دلائے جائے گا اس کے بعد وہ سب ہلاک ہو جائیں گے وہ سب خاک کر دیے جائیں گے مٹی ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی خاک کر دیا جاتا بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ مومنین پر اللہ تعالیٰ کے انعام اکرام اور فضل کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا یعنی متوازے ہوتا متکبر اور سرکش نہ ہوتا کاش میں دنیا میں تکبر نہ کرتا غرور نہ کرتا عجب نہ کرتا کاش میں دنیا میں توازو سے آجزی انکساری سے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ یہاں کافر سے مراد ابلی سلائین ہے شیطان ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تانہ کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر افتخار کیا تھا فخر کیا تھا غرور کیا تھا جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح میں مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا اور اللہ کا فرما بردار ہوتا آگ سے میں پیدا کیا گیا اس وجہ سے میں نے غرور کیا اور اس غرور کی وجہ سے میں برباد ہوا کاش میں مٹی سے پیدا ہوتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر میں جنت میں جاتا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے ہائے میں کسی طرح خاک ہوتا مٹی ہوتا سور نبا کا درس مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے اس میں متقین کے لیے اس بات کا ذکر ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اتا فرمائے سچی پا کی توبہ نصیب فرمائے اور ہر برائی سے ہمیں نجات دے اور پاکی زندگی اتا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی